مجھے جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا کیونکہ جو غصہ اور جذبات تھے وہ وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیئے تھے اب جب میں وہاں جاتا ہوں ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں دوار توڑتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گز جاتے ہیں اور گھر میں اس وقت کون تھا صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ دو تین ملازم ایک چوکی دار تھا ایک خنسامہ تھا باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے پانچ چھے یا دس ہوں گے وہ اندر آگئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا سارا زمان پاک سیل کر دیا کنٹینر لگا دیئے پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو ریسپیکٹ ہے جو عزت ہے چادر اور چالتواری کے کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتہ ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دواریں توڑ کے گھر میں آتے ہیں جب صرف پتہ ہے کہ ایک پردہ دار ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے جو نہ سیاست میں ہیں نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز جو گھر میں رہتی ہیں وہ گھر میں ہو ان کے ساتھ صرف ملازم ہو اور اس طرح پولیس دوار دروازہ اور دوار توڑ کے گھر میں آ جائے میں اب سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی